اسلام علیکم میں ہوں شاہد دیاد کی دیسی لائی میں خوش آمدید آج ہم جا رہے ہیں اپنے باغ میں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کوئی نرسری کے پودھے بڑھ کروائیں وہ چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ کچنار کا پھل دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہو گیا ہے چنائی کو کتنے دن رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں تو یہ ہم اپنے نرسری میں پہنچ گئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ تازی بڑھ کروائی ہے یہ ہو گئے ہیں اس کو پانچھے دن ہو گئے ہیں یہ بس کچھ دنوں میں یہ بڑھ جو ہے یہ شاپر پھاڑ کے نا اس میں سے نکل آئیں گی کومپلیں تو یہ دیکھیں یہ سامن کی کیوئی بڑھیں ہیں یہ بھی اب آ کے نکلی ہیں تو اب آپ کو لے چلتا ہوں ساتھ ہی ہمارے دیہات کے زمیدار ہیں بہت بڑے تو کافی ساری اس نے اپنے نرسری کا فارم بنایا ہوا ہے اپنے باغ میں وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ ماشاءاللہ بھائی نے ٹرنل میں نرسری تیار کی تھی بڑی خوشنما نرسری کھڑی ہے تو یہ سائٹ بڑ نہیں ہے یہ اوپر والی بڑ ہوتی ہے ایک وہ ہے مطلب بھائی سے بات کرتے ہیں یہ ہمارے بالکل دیہات کے ساتھ ہی زمیدار ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں اور یہ یہ محمد علی اسلام علیکم محمد علی بھائی اسلام بھائی جانواللہ بھائی بتائیں اس بڑ کے بارے میں بتائیں اور ورائٹی کا بھی بتائیں کون سی ورائٹی جو کار آمد ہے جو زیادہ سیل ہوتی ہے بس یہ چوٹی والی بڑی شروع کی ہے پہلے سائیڈ پہ جو بڑی کرتے تھے اچھا اچھا اس میں 30% 35% کامیابی آتی تھی اچھا اس میں کامیابی کی نیشہ درہ زیادہ ہے کیونکہ اس پر جو اس کی مین سٹیم ہے اس کو کارتے ہیں جس سے پورا خراک اور اس کے جو پانی کا فلو ہے ٹھیک ہے گریکٹ کلم کو ملتا ہے گراف کو ملتا ہے اچھا اس کی وجہ سے جلدی سپراؤڈ بھی کرتا ہے جلدی ہیلڈی ہو جاتا ہے ماشاء اللہ اور جو اس کا پس میں جوڑ ہے بانگنگ ہے بہت درہ مضبوط بن جاتی ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ محمد علی صاحب یہ میرے ماموزاد بھائی بھی ہیں اور اچھے دوست بھی ہیں اور بہت بڑے کاشکار ہیں یہ ویہاڑی میں اپنی کاشکاری کرتے ہیں اور ملتان میں انہوں نے اپنے مینگو فارم میں نرسری کے فارم بنائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تو چلتے ہیں آگے کچنار کا اپنا باغ دیکھتے ہیں اس کی پھلیاں دیکھتے ہیں کہ کس صورتحال میں چنائی کا ٹائم کب شروع ہوگا تو ہمارے ساتھ رہیے گا تینکیو محمد علی بھائی تینکیو چلتے ہیں جی ہمارے ساتھ رہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کچنار کا درخت ہے اور اس پہ کتنی خوبصورت کچنار لگی ہوئی ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس کی خوبصورتی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی شاندار کچنار ہے یہ دیکھیں اور آپ یقین کریں کہ کچنار کا صرف نام ہی سن لے کہ بندہ آج کچنار پکی ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کچنار کے لیے کیونکہ کچنار کا جو سالن ہے وہ فائدہ مند بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے کچنار گوشت بھی پکاتے ہیں ویسے خالی کچنار بھی مناتے ہیں تو وہ سامنے گھوڑی جو ہے وہ لوسن کے کھیت میں کھڑی ہے وہ اپنا چارہ کھا رہی ہے خود دی تو ماشاءاللہ کافی سارے ہمارے پودے ہیں یہ چار پانچ یہ کھڑے ہیں اور یہ دیکھیں تین چار یہ ہیں باقی جو ہیں وہ ہمارے باقی بانڈری پہ جو لگے ہوئے ہیں چار ایک سو پودا ہے کچنار کا تو یہ اس کی جو چنائی ہے وہ میرے خیال میں اس دفعہ لیٹ ہوئی ہے سردیوں کی وجہ سے پھال جو ہے لیٹ نکلے ہیں تو یہ دیکھیں پھول بھی اس کے شروع ہو گئے ہیں یہ پھول کے ساتھ یہ بلکل ریڈی ہے چنائی کے لیے تو اس کی کل پرسو تک چنائی ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو مزید ہمیں آپ بتایا کریں کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو پسند ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اسی حساب سے بنا کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو کچنار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کچھ دن پہلے یہ اسی سائز میں تھی تو ماشاءاللہ اب یہ ریڈی ہو گئی ہے تو اس دفعہ کچنار نکلی بھی لیٹ ہے سردیوں کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں کچنار کے تو یہ بلکل ریڈی ہے بلکل تو پہلی چنائی جو ہے وہ کل شروع ہوگی یہ پرسوں وہ آپ کو دکھائیں گے بہت کمال کا سالن بنتا ہے اس کا تو ملتے ہیں جی اگلے ویلوگ میں ہمیں اجازت دیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیا کریں اللہ حافظ